این این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر تلنگالہ میں گزشتہ چند دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے علاہدہ علاہدہ واقعات میں دو افراد ہلاک اور چار لاپتہ ہو گئے کیونکہ ریاست کے اٹھرہ ازلا بشمول دارالحکومت حیدرباد میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے محکم موسمیات نے ریاست میں بعض مقامات پر آئندہ تین دنوں تک شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے جبکہ نو سپٹمبر کو بھاری سے بھاری بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئے ہیں محکم میں نے کہا کہ عدل آباد، کمرم بھیم، آصیف آباد، منچریال، نرمل، نظامباد، جگتیال، نلگنڈا، سوریہ پیٹ، جنگاؤں، یاددری، بھونگیر، رنگا ریڈی، ہیدرباد، میٹچل، وکھار آباد، سنگا ریڈی، محبوب نگر اور ناغر کرنول میں بعض مقامات پر شدید سے شدید ترین بارش کا امکان ہے گزشتہ تین دنوں سے جاری بارش سے بعض مقامات پر عام زندگی مفروش ہو گئی ہے تالاب، کنٹے اور نہریں لبریس ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں نشیبی علاقوں میں پانی آ چکا ہے وہ علاقے پانی میں محصور ہو گئے ہیں اور ٹرافک میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے محبوب نگر ظلے میں نہر کے قریب سیلفی لینے کے دوران ایک تیس سالہ نوجوان رہ گیا شیوہ پرساد نامی یہ نوجوان دنڈو بیواغو کے پچھتے کے قریب ٹھہر کر سیلفی لے رہا تھا پولیس کے مطابق اتفاقی طور پر وہ نہر میں گر کر غرق ہو گیا جس میں تیز موجیں آ رہی تھی اس کی ناش کچھ فاصلے سے برامت کی گئی شیوہ پرساد کے ساتھ اس کی رشدار گیتہ مدھو تھی اگرچہ کہ مدھو نے چیخ پکار کی تاہم نہر کے قریب ٹھہرے افراد اس کو نہیں بچا پائے وخار آباز ظلے میں لبریز نہر میں ایک شخص غرق ہو گیا پیندیس سالہ گوریہ اپنے دیگر ساتھ ساتھیوں کے ساتھ نہر کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسی دوران گوریہ اور کرشنا پانی میں بہ گئے کرشنا کو بچا لیا گیا جبکہ گوریہ بہ گیا چھ گھنٹے کی تلاش کے بعد غطہ خوروں نے اس کی ناش برامت کی ریاست کے چار افراد جو لاپتہ ہو گئے ہیں ان کی موت کا خشا ہے ایک تیس سالہ نوجوان سنگاریڈی میں اپنی موٹر بائک کے ساتھ بارش کے پانی میں بہ گیا سدھی پیٹ میں دو افراد بہ گئے ایک ہی خاندان کے دس افراد کا گروپ نہر آیا تھا اس میں سے چار نہانے کے لئے پانی میں اترے دو افراد کو مقامی افراد نے بچایا جبکہ دیگر دو بہ گئے ان کی تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے بیشتر ٹاؤنس اور موضوعات کے نشیبی علاقے بارش کے پانی میں محصور ہیں کریم نگر کی چند کالنیوں کے مکانات میں پانی داخل ہو گیا ریاست میں مسلسل بارش کے وجہ سے کئی زخائرے آپ میں کافی پانی جمع ہو گیا ہے اور کئی زخائرے آپ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں پیدپلی کے ظل منطنی میں پاروتی بیرج خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے جس کے پیشن ازر اس بیرج کے ساٹھ دروازوں کو کھول کر پانی چھوڑا گیا پانی میں ایک لاکھ ایک ہزار پانس سو پچپن کیوزکس پانی داخل ہو رہا ہے جبکہ بیرج سے ایک لاکھ بتیس ہزار کیوزکس پانی چھوڑا گیا بیرج کی مکمل گنجائش ایک پوائنٹ تھری ٹی ایم سی پانی ہے جس میں فیل وقت پور پوائنٹ ٹو فائی ٹی ایم سی پانی موجود ہے ویسے محبوب نگر کے جورالہ پروجیک میں بھی بھاری مغدار میں بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے جس کے پیشن ازر پروجیک کے بیس دروازوں کو کھول کر ایک لاکھ سترہ ہزار کیوزکس پانی خارج کیا جا رہا ہے جورالہ پروجیک کی مکمل آبی گنجائش نائن پوائنٹ سکس پائی سیون ٹی ایم سی پانی ہے جس میں فیل وقت نائن پوائنٹ تری نائن ایٹ ٹی ایم سی پانی جمع ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے کتوگڑم ٹاؤن میں انڈر بریچ پانی میں محصور ہو گیا جس کے باعث انڈر بریچ چھوٹے تعلق کی شکل اختیار کر چکا ہے انڈر بریچ میں دو آٹی سی بسیں پانی میں فز گئی ہیں بس میں سوار مسافرین کو ریسکیو ٹیموں کی مدد سے باحفاظت باہر نکال لیا گیا اور دو بسوں کو پانی سے نکالنے کے لیے جے سی بی کی مدد لی گئی ہیدرباد میں بھی گزشتہ تین دن سے وقفے وقفے سے جاری بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوج دیکھی گئی سکول اور دفاتر جاری کے وقت صبح میں بارش کی وجہ سے ٹرافک کی آمد و رفت میں خلل دیکھا گیا آج صبح سے شہر کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے اتہ پور سے ڈیری فارم جانے والی سڑک پلر نمبر ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی کے درمیان بارش کی وجہ سے چارتہ پانچ فیٹ پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا جس سے ٹرافک کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پرانے شہر کے بہدر پورا چورہ ہے پر بھی بارش کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بارش سے سڑک کو ہوئے نقصان کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک نوجوان نے انو کا احتجاج کیا تلنگانہ کے زلے سوریہ پیٹ کے نڈی گھڑم علاقے میں حالیہ بارش کے دوران سڑک کو ہوئے نقصان کی مرمت پر زور دیتے ہوئے سودین نامی نوجوان سڑک پر پڑے گڑے پر لیڑ گیا جس میں پانی جمع تھا جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں میں سے ایک ساتھی خراب سڑک پر بیٹھ گیا دیگر نوجوانوں نے سڑک پر ٹھہر کر ہاتھوں میں پلے کارٹس تھامتے ہوئے احتجاج کیا سودین نے بائیک کو گڑے کے قریب ٹھہرا دیا اور اچانک بارش کے پانی سے بھرے گڑے میں لیڑ گیا جس کے ساتھی وہاں سے گزرنے والے کئی افراد نے اس کی ویڈیو اپنے سیل فونز میں خید کر لی اور اس کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل کر دیا سودین نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ عہدداروں کی جانب سے اس مطالبے پر رد عمل ظاہر نہ کرنے پر وہ اپنی جان کی خوربانی دے گا چیف فنسٹر کے چند شکر رہو نے آج مرکزی وزیر خومی شہرہ نیتین گھڑکری سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران چیف فنسٹر نے حیدرباد کے اطراف ریجنل رنگ روڈ کی تعمیر کو منظوری دینے پر مرکزی وزیر کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے گزشتہ چند دنوں سے جاری بارش سے ریاست کے مختلف شہرہوں کو نقصانات پر ایک ریپورٹ پیش کرتے ہوئے نقصان ہونے والے قومی شہرہوں کی مرمت کے لیے فنسٹ جاری کرنے کی درخواست کی اسی طرح تلنگانہ کے لیے اب تک منظور ہونے والے نیشنل ہائیویز کے کاموں میں تیزی لانے اور نئے ہائیویز کے نمبرات الارٹ کرنے کی درخواست کی واضح رہے کہ چیف فنسٹر چند شکر رہو یکم سپٹمبر کو دلی روانہ ہوئے تھے جہاں وہ دو سپٹمبر کو دلی کے وسط بیہار علاقے میں ٹی آر ایس پارٹی کے دفتر کے تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد گزشتہ تین دنوں سے وزیراعظم نرندر مودی وزیرا داخلہ عامی شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے مختلف مسائل کو پیش کیا چیف فنسٹر نے یادگیری گھٹا میں تعمیر ہونے والے یاددری مندر کی افتتائی تخریب میں شرکت کی وزیراعظم نرندر مودی کو دعوت دی اس کے علاوہ وزیراعظم سے ملاقات کے دوران ریاست سے متعلق دس مسائل کو پیش کیا وزیرا بلدین عظم و نسخ و انڈسٹریز تارک راما رو نے کہا کہ ریاست میں کرونا کی وبا کو خابو میں کیا گیا فی الوقت تلنگانہ میں روزانہ کرونا کے چند سو مضبط کیسے سامنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے مخابلے میں تلنگانہ میں کرونا کی ٹیکہ اندازی کا عمل تیزی سے جاری ہے اور ٹیکہ اندازی میں تلنگانہ آگے ہے جس کی وجہ سے ریاست میں کرونا کے معاملوں میں بتدریچ کمی دیکھی جا رہی ہے وزیراعظم نے آج سنتگر کے سن تریسہ ہاسپٹل میں آکسیجن پلانٹ اور سات ایمبولنسز کا افتتہ کیا مہندرائیڈ مہندرہ گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہاسپٹل کو آکسیجن پلانٹ اور ایمبولنسز اتیاد لیے گئے اس موقع پر منقضہ تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ مہندرہ گروپ کی جانب سے سماجی کاموں میں حصہ لینا انتہائی مسرد کی بات ہے مہندرہ گروپ مہندرہ گروپ کی جانب سے سماجی کشتہ Polamale موسیقی 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 دلہ نے اپنی شادی کے موقع پر دلہ کی موجودگی میں اس تلگو گیت بلیٹ بندی کی وچھے تپا گیت پر رکھس کیا تھا جس کی ایسے ہی مختلف واقعات کی وجہ سے یہ سانگ کافی پاپلر ہو رہا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاست دان بھی اس گیت پر رکھس کر رہے ہیں تلگانا فور ہائیر ایڈوکیشن کے چیرمن پروفیسر لمبادری نے کہا کہ عثمانیہ انیورسٹی کا ہسٹل بھی آئندہ ہفتے کھول دیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے ہر یونیورسٹی میں نئے ہسٹل کی مارتوں کا قیام عمل میں لیا گیا ہے کرونا کی وبا کے باعث یونیورسٹیز میں کوویڈ خوایت پر عمل کرتے ہوئے تعلیم دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز میں مقلوع جیدادوں پر تخریرات کی اخدامات کیے جائیں گے اس سلسلے میں پروفیسر کے تخریرات کے لیے دیگر ریاستوں میں جو پالیسی اختیار کی جا رہی ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ انجیریرنگ کے بیس عمرے کی سیٹوں میں دھانلیاں پائے جانے پر کانسل کو شکایت کی جا سکتی ہے اے آئی سی زی کے سیکریٹری مہدو یاشکی گورن نے تلنگانا کے وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کے خلاف سخت ریمارکس کیے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ حلقہ اسمبلی حضر آباد کے زمنی انتخاب کو روکنے وزیر اعظم مودی کے پیر پکڑنے کے لیے ہی چندر شکر راو دلی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مغربی بنگول اور اڈیسا کی بعض سیٹوں کے زمنی انتخاب میں جب کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر تلنگانا کے حلقہ حضر آباد کے زمنی انتخاب کو کیوں روکا گیا انہوں نے تلنگانا بی جے پی کے صدر بندی سنجے کی جاری پدیاترہ پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ ان کی یاترہ بے سمت ہے اس کی کوئی منزل نہیں گورن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر وہ بی جے پی کے لیڈر ایٹلا راجندر کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ ایٹلا راجندر نے اپنی عزت نفس کو مودی کے سامنے گر بھی رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ریاست کی حکمرہ جماعت ٹی ایل ایس کی جانب سے منقضہ جھنڈا جسن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی انہوں نے سوال کیا کہ کیا اس پروگرام سے کرونا کے پھیلنے کا خشہ نہیں تھا بندی سنجے مرکزی وزیر کشن ریڈی کی یاترہ میں کرونا نہیں پھیل رہا ہے حکومت ہر حلقے میں دلیت کے نام پر دغا بازی کر رہی ہے دلیت بندوں کے نام سے حکومت سکیم کی شروعات کرتے ہوئے مختلف ذاتوں میں اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پی آجائے کمار کی گاڑیوں کے خافلے میں کانگریس کے خائدین اور کارکنوں نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی یہ واقعہ ذریعہ خمم کے ایرہ پالم منڈل میں پیش آیا وزیر کی گاڑیوں کے خافلے کی روانگی کے موقع پر یوت کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد اچانک سرک پر آ گئی جس نے وزیر موصف کی گاڑیوں کے خافلے میں شامل کاروں کو روکنے کی کوشش کی ان احتجاجیوں نے دلیتوں کو با اختیار بنانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کردہ دلیت بندوں سکیم پر ریاست بھر میں عمل کرنے کا مطالبہ کیا اور اپنے مطالبے کی حمایت میں نارے بازی کی رہیتو ویدی کا کیفتتہ کے بعد اور بعض ترقیاتی کاموں کے آغاز کے لیے وزیر پی آ جے کما جا رہے تھے ان کارکنوں نے وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کے خلاف بھی نارے بازی کی اس موقع پر چوکس پولیس نے ان کارکنوں کو حراست میں لے کر پولیس ٹیشن منتخل کر دیا تلگنا یوت کانگریس نے آج اندراب پارک پر ایک دھرنا منخط کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت دلیتوں گریجنوں اور اخلیتوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہی تلگنا یوت کانگریس نے آج اندراب پارکنوں کو حراستی کر رہی تلگنا یوت کانگریس کے طرف سے درنا چوک میں یہ دیکھشا کر رہے ہیں جیسے جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ کیسی آر صاحب سات سال میں دلیتوں کو انیک وائدے کیے ہیں پر ایک بھی وائدہ پورا نہیں ہوا ہے آپ کو پتا ہے دلیتوں کو ایک ایک دلیت کو تین اکر زمین دینے کی وعدہ کیا تھا کیسی آر صاحب اس کے بعد 125 فیٹ کے امبیت کر جی کا سٹیچو بھی لگائیں گے بول کے وعدہ کیا تھا امبیت کر ٹاورز بنانے کا وعدہ کیا تھا اتنے وائدوں کو پورا نہیں کیا آج پھر دس لاکھ روپے ایک فیملی کو دیں گے بول کے صرف اور صرف حضور آباد ایلیکشن میں جیتنے کے لیے یہ وائدہ کیا ہے ہم لوگ یہ وائدہ کو سواگت کر رہے ہیں پر یہ وائدہ امیڈیٹلی پورا تلنگادہ میں ہر دلیت فیملی کو ترند دینا چاہیے یہ ہمارا مانگ ہے یہ یہ سٹیچ سے میں کیسی آر سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں ہم دلیت جو دلیت دلیتہ بندو جو ہے اس کو اپوز نہیں کر رہے اگنس میں نہیں جا رہے ہم یہی بانگ مانگ رہے کہ دلیتوں کے ساتھ ساتھ ہم ہولی سٹی میں ہمارے مائنارٹیز بھی کئی لوگ گریب لوگ ہیں اور پورے راست میں تلنگانہ راست کے اندر بی سی بھی بہت لوگ گریب ہیں سب کو آپ ایسے سکینز لائے تو اچھا رہتا آپ الیکشن کے ٹائم پہ آپ یہ دلیتہ بندو بول کے جو لائے اس کو ہم اپوز نہیں کر رہے بلکہ آپ سب کو دیکھو سب کو دیو آپ خالی الیکشن کے ٹائم پہ آپ دلیتہ بندو دیتا ہوں تین اکر زمین دیتا ہوں اور جو انیمپلائیمنٹ کا جو پینشن دیتا ہوں بلاتا آس تک سینئر کانگریس خواہد وہ سابق رکنے راج سبا وی حل منتراؤں نے کانگریس ایمیلیس وہ دیگر اپوزیشن جماعتوں سے خواہش کیے کہ آنے والے اسمبلی اجلاس میں وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کی جانب سے بابا دستور ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر کی توہین کرتے ہوئے ان کے مجسمے کو پنجا گھٹا پولیس ٹیشن کے لاک اپ میں رکھنے کے خلاف آواز اٹھائیں اور تحریک پیش کریں اس کے علاوہ ایوان اسمبلی کی کاروائی کو اس وقت تک نہیں چلنے دے جب تک کہ حکومت بابا ساہب امبیٹ کر کے مجسمے کو دوبارہ پنجا گھٹا چورستے کے پاس نصب نہ کر دے اس دیش میں دشا دشا پتائے سوائے ہندوستان آزادی وانے نائنٹین پورٹی سیون میں ریال آزادی بلا بابا صاحب امبیٹ کر کانسٹوشن لکھنے کے بعد جو مہاتمہ گاندی پنڈٹ جوالال نہرو عبدالکلام آزاد ان سے لکھا ہے جو غریبی سے آیا وہ سائن لکھتا ان کے کانسٹوشن آرٹیکل تری وجہ سے آج تیلنگا نہ آیا مگر کیسیار آج امبیٹ کر کے سٹیچو کے ساتھ توڑ کے کون لگائے بارہ تارک اپریل فورٹینت ان کا بھرتڑے بارہ تارک کے رات سے صبح تک بھرتڑے کے ایک دن پہلے ان کا سٹیچو توڑ دیئے اور پیسز کر کے دسٹو میں دال دیئے یہ معلوم ہو کہ میں وہاں گیا دھرنا کرا اس کا وضع میں پوچھا کیا بھولتا ہم نہیں لگاتے بھولی تو پھر میں دوسرا سٹیچو کانسے ہمراپرم سے لایا پانچ لاکھ لگا کے وہ بھی پولیس والے بھی کڈناپ شروع کر دیے پہلے لوگوں کڈناپ کرتے تھے لوگوں چھوڑی کرتے تھے اب تو نیا زمان آگا پولیس والے بھی کڈناپا کرے سٹیچو کڑا گے کہ تین سال سے ہوا ابھی تک یہ ایشو دو مرتا میں راؤنٹیبل کانفرنز ہوا انڈیفنیٹ آنگل سٹیک کرے تو ہمارے مانک ٹاکڑا گے اٹھا دیے چار دن کے بعد مگر یہ ایشو چڑنا چاہیے اور دستار ایک سے اسمبلی چھل رہا میں بٹی وکرمانے سے میری گجارش ہے اس کو لیٹر لکھا اب کے شیشن میں امیڑکر کا ایشو لانا چاہیے اور کسانوں کا ایشو دو ایشو لانا بائیکارٹ کرنا آکے وہ اپنا امرویر لسٹو پمکنے آکے جو شہید ہوئے وہاں جا کے بھائٹنا چاہیے تھاکہ لوگوں کو پتا چلنا اگر اس کا بہت جود بھی وہ سٹیچو نہیں دیے تو میں گاؤں گاؤں میں جاؤں گا گاؤں میں ساؤں گا گاؤں میں امیڑکر کو ہار دالوں گا لوگوں کو ایکسپلیٹ کریں گا صرف دس لاکھ دینے سے شہرلکاز والے یسی خوش نہیں رہیں گے ہر ایک کو آتما گوروں میں آتما وشوا سم سلف ریسپیکٹ سلف ریسپیکٹ کے واسطے ہی آج تیرنگانہ بنا وہ سلف ریسپیکٹ لارے ہوں حالا ایک ہی آدمی تھا جس کا نام بابا صاحب امیڑکر آرٹیکل تری کے وجہ سے آیا جب تک یہ رہیں گا ہاں ہمارے چاڑھا میں کے ڈینڈی صاحب کو ہمارے کو دن راب سب سو بھی آئے ہرشہ گمار آئے محلور بھی آئے مگر یہ ایشو کو جب تک وہ سٹیچوان لگائے میری لڑے چلتے رہیں گی چلتے رہیں گی چلتے رہیں گی چلیے بی جے پی کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے وزیراعلا چندر شکر راو سے سوال کیا کہ جب ریاست کو شراب سے پچیس ہزار کروڑوں پے کی آمدانی ہو رہی ہے تو پھر دھول پیٹ کے گلنبا بنانے والوں کی بازہ بادکاری کے لیے ایک سو کروڑوں پے خرچ کیوں نہیں کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دھول پیٹ کے گلنبا بنانے والے اس پیشے کو ترک کرتے ہوئے دیگر باوخار پیشوں سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں راجہ سنگھ نے آج ایک پریس کانفنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ صرف فلمی دنیا سے وابستہ افراد کے قلاف ڈرکس کے معاملات کی تحقیقات کر رہا ہے حالانکہ کئی سیاستدان نشعہ ور عدویات کی تیجارت سے وابستہ ہے آج حضور آباد کا اگر ہم چناؤں دیکھیں گے کہ آج شیڈل آئے گا کل شیڈل آئے گا ایسا پورے تلنگانہ کی جنتہ پتیشہ کر رہی تھی کہ حضور آباد میں الیکشن کب ڈکلے ہوگا لیکن مکہ منطر کیسی آر کو ایک یادت ہے کہ وہ سروے بڑا کرواتے ہیں انہوں نے کئی سروے کروائے ہیں تلنگانہ حضور آباد میں کیا کیا ہے پبلک کا ورجن تو ہر سروے میں ایٹیلا جی اور بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی یہ سروے سب دیکھ کر چیف سیکرٹری سے غلط ریپورٹ الیکشن کمیشنل پر پیچھا دیئے کہ یہاں پر کورونا بڑھ رہا ہے اس پرکار سے الیکشن کمیشنل پر بھی انہوں نے فراڈ کیا سانتی سانتھ صرف ایک حضور آباد کی چناؤں کو دوسری میں رکھ کر ہجاروں کروڑ روپے وہ خرچ کر رہے لیکن کیسی آر جی آپ ایک بات دھیان رکھنا کہ وہاں پر جیتنے والی صرف ایک ایک پارٹی ہوگی وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھلے ہی آپ ہجاروں کروڑ خرچ کر دو پیسہ تمہار سے لے گی ہوا کی جنتہ لیکن ووٹ ایٹیلا جی کو دالے گی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو دالے گی ویسے ہی آج تلنگانہ میں کیسی آر کی سرکار نہیں چل رہی سرکار کو لینڈ مافیا چلا رہا ہے سینڈ مافیا چلا رہا ہے ڈرکس مافیا چلا رہا ہے لکھر مافیا آج تلنگانہ کی گورنمنٹ چلا رہا ہے یہی کیسی آر آج لکھر سے ہمارے کو پچھس ہجار کروڑ روپے بینیفیڈ ہوئے یہ سرکار کہتی ہے تو یہ پچھس ہزار کروڑ روپے جنتہ کا خون پیکر انہوں نے کمائیا ہے یہی کیسی آر صاحب کہتے تھے کہ تلنگانہ کو ہم بنگارو تلنگانہ بنائیں گے تو بنگارو تلنگانہ تو نہیں بنا سکے لیکن مطولہ تلنگانہ یعنی ایک بہت بڑا شراب کا اٹھا تلنگانہ بومبی ہائی کوٹ نے پیر کے روز نامبر تلگو شائر ورورہ راو کی زمانت کی عرضی میں ایک بار پھر توسیق کر دی ہے الگر پریشت کیس میں ان کی زمانت میں توسیق کی درخواست پر آج مومبی ہائی کوٹ نے سماد کی تہاں مدالت نے ریاست تلنگانہ میں واقعے ان کے گھر جانے کی اجازت دینے کی گزارش کرتے ہوئے دائر کی گئی عرضی پر سماد کو چوبیس میں تک کے لیے ملتوی کر دیا ہائی کوٹ نے اس ماہ کی چوبیس تاریخ تک انہیں مومبی میں رہنے کی برورہ راو کو ہدایت دی سے قبل بھی ہائی کوٹ نے انہیں مومبی میں رہنے کی مشروع زمانت دی تھی سنانچہ برورہ راو تفس عدالت کے حکامات کے مطابق مومبی میں مقیم ہیں انہوں نے تازہ ترین درخواست میں کہا کہ انہوں نے عدالت کی شرائط کی خلاف مرضی نہیں کی ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس زمانت کی شرائط میں نرمی حاصل کرنے کا موقع ہے اب بات کرونا کیسز کی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ریاست بھر میں سینسٹھ ہزار سات سو بیس افراد کے کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں تین سو ایک افراد مضبط پائے گئے اسی دوران دو افراد کی موت بھی ہو گئی جس کے بعد اس مرز سے جانگوانے والوں کی مجموعی تعداد تین ہزار آٹھ سو چھے سی ہو گئی ہے تلنگانہ بھر میں فرحال پانچ ہزار پانچ سو پانچ افراد کا علاج جاری ہے موزن کی آمد اور جاری شدید بارش کی وجہ سے حیدرباد سمیت تلنگانہ کے دیگر ازلا میں بھی وبائی مراز تیزی سے پھیل رہے ہیں نزلہ زکام اور خانسی کے علاوہ ڈنگیو ملیریا اور ٹائفڈ سے بھی کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں جنی میٹلا میں رہنے والی ایک بتیس سالہ ڈاکٹر میناکشی جن کا تعلق نظامبہ سے بتا جا رہا ہے وہ بحیثتیں ڈاکٹر خانگی اسپتال میں خدمات انجام دے رہی تھی ڈاکٹر میناکشی پانچ دن خبل ڈنگیو بخار سے متاثر ہوئی انہیں علاج کے لیے ایک نیجی اسپتال میں شریک کیا گیا تھا جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی سٹی پولیس کمیشنر انجانی کمان نے کہا کہ گزشتہ دور میں جدید ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گنیش نیموجنم پروگرام کو کامیاب بنایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ بھی کرین کے ذریعے سے کانٹیک لس کے تحت چار سے چھ ملٹ میں گنیش نیموجن کیا جائے گا انہوں نے پیر کے روز ٹائنگمنٹ کا دورہ کرتے ہوئے گنیش نیموجن کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور اہدداروں کو ضروری ہدایتیں بھی کانیش نیموجنم کے سب ہے use of new technology use of new technique اور اس کے تیار آج سے تین سال پہلے ہم لوگوں نے automatic book release system کا introduction کیا گا اس کے بعد سے continuously experiment ہم لوگ کرتے رہے ہیں اور ہمارے سبھی ایڈیشنل سی پی law and order چوہان صاحب ایڈیشنل سی پی اس کے پہلے ٹرافک میں انیل کمار تھے ایڈیشنل سی پی کرائن شیخہ گویل سینٹرل جون کے جوائنٹ سی پی ویشو پرساد اور ہمارے ایڈوائزر جو ہے سیٹی پولیس کے مرلی دھر صاحب جو یہاں کھڑے ہیں سم لوگ مل کر نیا نیا سسٹم ہم لوگ ایجاد کرتے رہے ہیں تو اسی کے تحت آج ٹینک بند پر دو نیا سسٹم ہم لوگ ایکسپریمنٹ کریں پلیکٹ فارم جو ہوتا ہے کرین کا جس اس کے اندر جو ہوا رہتا ہے اس سے بوائنٹ سکوٹس کے کارا جو آئیڈل کا نیمچنم کا پروسس چار سے چھے منٹ فاسٹ ہوگا اور اس کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس پر ساتھ میں کسی آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں وہ آٹومیٹک نیمچنم ہو جائے گا تو کونٹیکٹ لیس یہ ایک بہت اچھا کونٹیکٹ لیس نیمچنم کا ایک نیا سسٹم شروع ہوگا اس کے لیے موڑلیدر صاحب کو اور سبھی سینئر اوپسنس کو میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹینک بند پر پچھلے کئی مہینوں سے ایچ ایم ڈی اے کے طرف سے ہیدرباد سیٹی پولیس نے سی سی کیمروں کی تعداد دگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہیدرباد کو محفوظ شہر میں تبدیل کرنے اور جرائم کی واردادوں پر روک لگانے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے شہر کی اہم مقامات اور سڑکوں پر پہلے ہی سی سی ٹی وی کیمروں کی بڑی تعداد نصب کی گئی ہے تاہم اب اس تعداد میں جاریہ سال کے آخر تک اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پولیس کمانڈ کنٹرول روم کے ذریعے ان سی سی ٹی وی کیمروں کے فوٹیجز پر نظر رکھی جاتی ہے لائن آرڈر کی برقراری اور اثری ٹکنالوجی سے موثر طور پر نپٹنے کے لیے ان کیمروں کی تعداد کو بڑھایا جائے گا پولیس کا ماننا ہے کہ ایک کیمرہ ایک سو پولیس ملازمین کے مساوی ہے اس خصوص میں پولیس کی جانب سے عوام میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے بیداری پیدا کی جا رہی ہے اس طرح پولیس ان کیمروں کی تعداد کو بڑھا کر لائن آرڈر کو مزید موثر بنانے کی اخدامات کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے ان کیمروں کے ذریعے جرائم کے معاملات کے علمے کافی مددگار ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کرونا لوگڈاؤن کے موقع پر سی سی کیمروں کے ذریعے سرک پر جانے والوں کی نشان دہی کرتے ہوئے خریب کی پیٹرولنگ گاڑیوں کو اس کی تلہ دی جا رہی ہے ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کی نشان دہی بھی ان سی سی کیمروں کے ذریعے کی جا رہی ہے خراب سرکوں کی نشان دہی کے لیے بھی ان کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے خزش تصال پولیس نے ان سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے چار ہزار چار سو نوے معاملات کھول کرنے کا دعویٰ کیا اہم مقامات پر کیمرے پولیس ٹیشن کے قریب کیمرے لگائے جائیں گے تلنگالہ کے زلے سیدھی پیٹ میں پیش آئے سلک حاصے میں بیس مسافرین زخمی ہو گئے یہ حاصل زلے کے گجبیل منڈل کے پرگناپور میں پیر کی صبح اس وقت پیش آئے جب آٹی سی بس کنٹینر سے ٹکرا گئی ویمولاوالا بس ڈیپو کی سپر لگجری بس براہ سیدھی پیٹ سلسلہ کی سم جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس کنٹینر لاری سے ٹکرا گئی یہ لاری جگدیف پور جا رہی تھی اس حاصلے میں بس کے بیس مسافرین زخمی ہو گئے انہیں علاج کے لئے گجبیل کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا پولیس نے اس حاصلے کے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جان شروع کر دی ہے اس حاصلے کے نتیجے میں راجی ورہداری پر ٹرافک چند گھنٹوں تک جام ہو گئی پولیس نے وہاں سے کنٹینر لاری اور بس کو ہٹاتے ہوئے ٹرافک کو بحال کیا ناظرین اس نیوز مولیٹن میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیا آئینن چینل موسیقی